السلام علیکم ملک میں اس وقت بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن ہے اس کی وجوہات کیا ہیں حکومت کیا تجربے کر رہی ہے اس سب پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس وقت نگران سیٹ اپ کی کھچڑی ہے ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ صورتحال ہے کیا بدترین اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے پورا ملک اس وقت جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ تقریبا سب سات بجے سلسلہ شروع ہوا بتائیے چل رہا ہے کہ جو بجلی بچت پروگرام ہے اس کے تحت یہ جو انتظام ہے اسے ترتیب دیا جاتا ہے لیکن روٹین میں گھنٹا دو ڈھائی نکالنے کے بعد بجلی کو بحال کر دیا جاتا ہے اور ایسے وقت میں کہ جب بجلی کم استعمال ہو رہی ہو لوگ سو رہے ہوں سردیوں میں دن کے وقت بجلی کا زیادہ استعمال نہیں ہے تو بجلی کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن روٹین کی اس کارروائی کے بعد جب بجلی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی گئی تو ہوا یہ کہ سسٹم میں آگئی فلکچویشن والٹیج کی اور وزارت تبانائی کے حکام یہ بتاتے ہیں کہ اس فلکچویشن کے بعد پھر ایک ایک کر کے جو مختلف پاور پلانٹس تھے وہ ٹرپ کرنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں بجلی پھر بند ہو گئی اور ملک اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا شام گئے تک رات گئے تک اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے بہت بڑا حصہ جہاں آپ تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے تقریبا سات سو بیس میگا وارٹ یا ہزار میگا وارٹ تک ریکاور کر سکے ہیں دس ہزار میگا وارٹ اس وقت ضرورت ہے لیکن ابھی تک یہ ریکاور نہیں ہو رہا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اس مقصد سے کہ ہم نے بجلی بچانی ہیں اور جو ہمارا ایکسپنڈیچر ہے بجلی کی بناوٹ پہ اس کو کم کرنا ہے یہ کارروائی سردیوں میں کی جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل نہیں ہے اور تیل خریدنے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے یہ جو اس وقت بدترین معاشی صورتحال ہے کہ جس میں ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ہماری مدد کو نہیں آ رہے ہیں ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ گھڑتے چرے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بلکل بنیادی ضروریات کے لیے جو امپورٹس ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایل سیز ہم نہیں کھول رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے اس کو بھی بند کر رکھا ہے یہ بدترین معاشی صورتحال ہے اور آج کی جو اپیسوڈ ہے بجلی کی بندش یہ اندھیرے یہ کالک یہ ایک صرف اور صرف چھوٹا سا ٹریلر ہے خدا نہ خواستہ بادلے نہ خواستہ میرے موں میں خاک لیکن اگر معاملات کو سنبھالا نہ گیا تو اس سے بدترین صورتحال ہمارا انتظار کر رہی ہے اور اس صورتحال میں اگر ہم چلے گئے تو وہاں سے ریکاوری بھی ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگی میرا بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ بجلی کی اس بندش میں پیٹرول کی اس قلت میں کس کا ہاتھ ہے مجھے صرف ایک عام ریڈی والے کو ایک عام پھل فروش کو سبزی فروش کو ایک عام پرچون والے کو ایک مزدور کو جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے دہاری کماتا ہے وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے سوال کس سے کرنا ہے اس کا سوال بڑا بنیادی ہے آپ نے محسن نقوی کو نگران وزیر اعلی لگانا ہے یا آپ نے کسی چیما کو کسی سخیرہ کو لگانا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ نے نواز شریف کو چوڑ ڈیکلیئر کرنا ہے یا آپ نے عمران خان کو نا اہل کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن خدا رہا میں اس ملک کا شہری جو کہ ہر موقع پر ٹیکس دیتا ہوں چاہے وہ میں ایک ٹوفی خریدنے جاؤں یا بڑی گاڑی خریدنے جاؤں میں ہر موقع پر جکڑا ہوا ہوں مجھ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تو آج مجھے میرے بنیادی حقوق آخر کار کیوں نہیں مل رہے آپ منی بجڑ کا بوجھ مجھ پر ڈالنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اربوں روپے وصول کریں گے سلا متاثرین کی بحالی کے لیے جو خرچ ہوا اس کے لیے فلڈ لیوی لگا دیں گے آپ مجھ سے ہر موقع پر پیسے لے رہے ہیں لیکن آپ اس پیسے کے بدلے مجھے دے کیا رہے ہیں مجھے مل نہیں رہا تعلیم اس ملک میں میاری سرکاری تعلیم کا فقدان ہے سرکاری ہسپتالوں کی سہولیات جو ہیں وہ مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے میری فیملی کو انٹرٹین کرنے کے لیے ناکافی ہیں تو پھر اس ملک میں جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے اگر آپ ایک ویل فیر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں جہاں آپ لوگوں سے ہر موقع پر ٹیکس لے رہے ہیں جہاں آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی کیا کر رہے ہیں یہ سوال صرف اور صرف موجودہ حکمرانوں سے نہیں ہے بلکہ اس ملک کی اشرافیہ سے ہے جو وقتاً فوقتاً اس ملک پر مسلط رہے ہیں یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو نقیب اللہ محسود کیس میں ثبوتوں کی عدم جو موجودگی ہے اس میں راو انوار کو بری کر دیتے ہیں یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت نواز شریف کو نااہل کرتے ہیں سزا دیتے ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت ان معاملات کو ریورس کرتے ہیں میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلئر کرتے ہیں لیکن صادق اور امین ڈیکلئر کرنے کے کچھ عرصے بعد انہیں عمران خان کے خلاف دوبارہ فیصلے دینا پڑتے ہیں میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں کہ اس ملک کی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں تاتل آخر کس کی وجہ سے ہے آپ شہریوں کو بنیادی حقوق آخر کار دے کیوں نہیں پا رہے ہیں آپ اس ملک کے لوگوں کو ان کی نا کیوں رگڑوا رہے ہیں سڑکوں پر آج پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک ایوریج جو فیملی ہے جو جنریٹر چلا کر اپنی کاؤس پوری کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک اپر میڈل کلاس معذرت کے ساتھ اس نے آج 20-25زار روپے کا تیل ڈلوائے اور اب اس وقت اس کی بھی جیب میں جو ہے وہ اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ مزید تیل ڈلوائے اور جنریٹر کو چلائے جن کے گھروں میں یو پی ایس لگے ہوئے تھے اپر میڈل کلاس ان کے وہ یو پی ایس بیٹھ چکے ہیں کیونکہ یہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی یہ 24-27 گھنٹے کا اس کا ریکاوری ٹائم ہے دس بجے کی ڈیڈ لائن ہے وزیراعظم نے ایک کمیٹی بنا دی بیان بازی ہو رہی ہے یہ کمیٹی ٹی اے ڈی اے وصول کرے گی بھائی سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ معاشی طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ بچا نہیں ہے جس کے بعد آپ نے قوم پر ایک اور عذاب مسلط کر دیا ہے نیٹ ورکس اس وقت اس ملک میں جو ہیں وہ ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کو کال میں لانے جائیں آپ انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کرنے جائیں تو یہ بنیادی جو ضروریات ہیں سہولت ہے جہاں ایک عام آدمی اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے وہ چیزیں بھی اس وقت لوگوں کو میسر نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کا قصور وار کون ہے کس کا گریبان پکڑا جائے کس سے یہ سوال کیے جائیں اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے کسی کو سامنے آنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو قبول کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی دیر ہوگی فریسٹریشن بڑھے گی لوگوں کا غم و غصہ بڑھے گا اور یہ قوم جسے یہ کہا جاتا ہے دیکھیں آپ نے پیٹرل پر سو روپے بڑھا دیئے اس قوم نے پیٹرل ڈلوایا آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیئے لوگوں نے بجلی استعمال کی بجلی کے بل دیئے گیس کے قیمتیں بڑھا دیئیں لوگوں نے ان گیس کے بڑھے ہوئے بلوں کو پے کیا آپ نے جو بنیادی ضروریات ہیں تندور کی جو روٹی ہے وہ مہنگی ہو گئی آٹا نایاب ہو گیا گھی دالیں یہ چیزیں شوٹ ہو گئیں لوگوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا لیکن جب آپ انہیں اتنا دیوار سے لگائیں گے آپ انہیں اتنا تنگ کریں گے تو آپ سوچیں کہ جب یہ معاملہ ناک سے اوپر جائے گا پانی ناک سے اوپر جائے گا تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا لوگ کس طرح سے ری ایکٹ کریں گے لوگ کہاں جائیں گے معاشی بدحالی یہ بدترین معاشی صورتحال اس میں جو فرسٹریشن ہے ہر شخص کو ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے یہ لوگ کہاں جا کر اپنا سر پھوڑیں یہ لوگ کہاں جا کر سوال پوچھیں یہ لوگ کس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں کن لوگوں سے بات کریں پارلیمنٹ کو دیکھا جائے تو وہاں پر نمائندگی نہیں ہے وہاں پر ایک الگ کھیل چل رہا ہے وہاں میں نہ آؤں تم جاؤ یہ والی زد ہے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں تو عدالتوں میں سیاسی کیسز کے علاوہ دیگر جو فلاح عامہ کے کیسز ہیں ان کی کوئی شنوائی ہی نہیں ہے لوگ دستیاب نہیں ہیں بینچز نہیں بن پا رہے کیونکہ آلیڈی جو ہمارے موزز ججز ہیں وہ سیاسی معاملات میں الجے ہوئے ہیں انہیں وہاں الجا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس ساری کھچڑی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جب اپنے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم ان کی مدد کو کیسے آئیں ان کی کیا مدد کریں اور اگر ہم مدد کریں گے تو اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ اس مدد کو بھی سنسیارٹی کے ساتھ اور ایک کانکریٹ طریقے سے اس کا استعمال کریں گے بلکہ یہاں تو ہر معاملے پر سیاست ہو رہی ہے یہاں کوئی سنجیدہ نہیں ہے کیا نواز شریف کیا شہباز شریف کیا زرداری کیا مولانا صاحب کیا اے ان پی کیا جماعت اسلامی کیا تیڑی کے انصاف سب نے اس وقت کھیل لگایا ہوا ہے اور اس کھیل کا حصہ تمام لوگ ہیں سب انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کھیل میں جو لوگ پس رہے ہیں جن کی ناک رگڑی جا رہی ہے وہ آپ اور میں ہیں دریں اس وقت سے کہ جب یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور پھر یہ کسی سیاسی بینر کے نیچے نہیں بلکہ یہ ایک عوام بن کر سڑکوں پر ہوں اور یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس ملک میں انقلاب کسی صورتحال ہو تب اس اشرافیہ کو تب ان معتبرین کو کہیں پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس وقت سے ڈریں اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں اور خدارہ اس خلقت کے لیے اس قوم کے لیے اس عوام الناس کے لیے کچھ آسانی پیدا کریں